اسلام علیکم دوستو لاست ویڈیو میں ہم نے آپ سے مشہور و معروف جانور اونٹ کے متعلق کچھ احادیث کا ذکر کیا تھا اس کے علاوہ اونٹ کی مختلف عادات اور اس جانور سے متعلق ایک نہائیت دلچسپ واقعہ بھی آپ سے شیئر کیا تھا تو اگر آپ نے وہ لاست ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو ڈسکرپشن میں جا کر یہاں آئی بٹن پر کلک کر کے آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں سو لیٹس بیگن اونٹ کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر اس ٹوپک کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کا علم تعبیر کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے علم تعبیر یعنی خوابوں کی تعبیر کا علم نہائیت پیچیدہ دقیق اور گہرے فکری اور وسیع المشربی متعلق کا تقاضہ کرتا ہے اولیاء اللہ نے خوابوں کی تعبیر کے زمن میں سخت احتیاط اور تحمل کا درست دیا ہے اس لیے کہ خواب کا تعلق نہائیت لطیف عمر الہی میں سے ہے چنانچہ جو شخص بھی خواب دیکھے اور اس کو اچھی طرح یاد رکھے اس پر لازم ہے کہ اپنا خواب ہمیشہ اپنے دوست، ہمدرد، رازدار، صاحب علم اور نیک لوگوں سے بیان کرے اس لیے کہ خواب کے ذریعے عمر الہی قلب مومن پر نزول کرتے ہیں اور اس کو نیک و بد کی بشارت دیتے ہیں پس ضروری ہے کہ اس نازک فن کو جہلہ سے بچایا جائے اور خواب دیکھنے والوں کو جہاں تک ہو سکے صحیح تعبیر پیش کی جائے علم تعبیر کی ابتداء علم تعبیر کی ابتداء کا ثبوت ہمیں قرآن مجید ہی سے ملتا ہے اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ علم تعبیر ایک فن پیغمبری ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو موزہ حسن کے ساتھ ساتھ علم تعبیر بھی عطا کیا گیا تھا اس کے بعد آپ ہی سے تعبیر الرویہ کا فن معروف اور معتبر ہوا کبھی بشی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اے میرے پروردگار تُو نے مجھے سلطنت عطا فرمائی اور علم تعبیر الرویہ بھی عطا فرمایا علم تعبیر اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بشارتوں کے سوا نبوت کی کوئی چیز باقی نہیں رہی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ بشارتوں سے کیا مراد ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سچا خواب سیرت کی تقریباً تمام ہی کتب میں یہ واضح ملتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغاز نبوت میں رویہ ساد کا نمائی تھے چنانچہ ان دنوں آپ جو بھی خواب دیکھتے تھے وہ سبھی سچ ثابت ہوتے تھے اور یہ بھی بحثیت نبی و رسول آپ کا ایک موجزہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سچا خواب نبوت کا چھالیسما حصہ ہے تو چلیے اب ہم اپنے ٹاپک پر چلتے ہیں خواب کی تعبیر کا علم جاننے والوں نے کہا ہے کہ اگر کسی نے خواب میں یہ دیکھا کہ وہ سو اونٹوں کا مالک ہو گیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ باعزت لوگوں کا حکمران بنے گا اور اسے بہت سا مال ملنے کی بھی امید رہے گی اسی طرح اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ بکریوں کے ریوڑ کا مالک ہو گیا ہے یا اسے کوئی بکری یا اونٹ نہیں مل گئی ہے تو اس کی بھی یہی تعبیر ہوگی علماء معبرین نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ اونٹوں کا مالک بن گیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اسے بہترین صلح اور دین و عقیدے میں سلامتی نصیب ہوگی اس لیے کہ ارشاد بھارت اللہ ہے کیا وہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ انہیں کس طرح پیدا کیا گیا اگر کسی نے یہ کہا کہ میں نے خواب میں جمل اونٹ دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ برے عامال کا مرتقب ہے چنانچہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے اور وہ لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے نوکے سے گزر جائے خوابوں کی اقسام خواب پورے سرار اور معورائے اقل چیز ہے اس کو ہر شخص اور ہر مذہب نے مانا ہے اور مسلمانوں نے اس کو بقاعدہ بطور فن متعارف کروایا ہے خواب کی تعبیر انتہائی ذمہ داری کا تقاضہ کرتی ہے اب جبکہ یہ عمر قطی واضح ہو گیا ہے کہ خواب نہ صرف یہ کہ الہامی درجہ رکھتے ہیں بلکہ ان کی حقیقت علمی اور وحی دونوں اعتوار سے ثابت ہے قرآن کریم کے اقوال اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مقدسہ میں خواب کی حقیقت بیان کر دی گئی ہے چنانچہ اس زمن میں علماء فن نے خوابوں کو مندرجہ زیل حصوں میں تقسیم کیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ فرد اگر کسی کام کا عادی ہے اور اس شغل میں اس حد تک مصروف رہتا ہے کہ وہ چیز اس کے جملہ شعور یعنی ذہنی حوالوں سے اس کے لا شعور میں بیٹھ گئی ہے تو وہ عموماً اس کے متعلق خواب دیکھے گا پس اس قسم کے خوابوں کی کوئی اصل نہیں ہوتی ایسے خواب جو کہ خوف زدہ کر دینے والے یا خواہش نفسانی کو بھڑکانے والے ہوں مبشرات یعنی رویاء سادکہ وہ خواب ہیں جن کے متعلق یہ کہا جائے یہ خواب لائک تعبیر و تعویل ہیں چنانچہ ان خوابوں کی سچائی اور حکانت میں کوئی شبہ نہیں ایسے خواب عموماً ایسے وقت دکھائے جاتے ہیں جب بندے کو کوئی مشکل یا پریشانی آنے والی ہو یا اس کی زندگی میں کوئی فیصلہ کن موڑ آنے والا ہو تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے اس کو آگاہ فرماتے ہیں علم تعبیر کے ماہرین علم تعبیر میں بے شمار اصحاب نے اپنا نام پیدا کیا ہر شخص اس علم کے میدان میں شاہ سواری تو ضرور کرتا ہے لیکن منصب عروج کو چند ہی حاصل کرتے ہیں علم تعبیر میں وہ بزرگان جو اس فن کے امام کا درجہ رکھتے ہیں اور خوابوں کی تعبیر و تعویل میں ان بزرگانے سلف کے اقوال کو پتول سنت پیش کیا جاتا ہے ان کے اسما درجہ زیل ہیں حضرت دانیال علیہ السلام جن کا واقعہ شیئر کے چپٹر میں موجود ہے جو کہ بہت ہی دلچسپ ہے آپ کو لازمی اس کو پڑھنا چاہیے نمبر دو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمبر تین حضرت امام محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ محمد بن سیرین مشہور تابی محدث فقہ اور امام عراق کے باشندے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احد حکومت میں اپنے والد کے ہمرا گرفتار ہو کر آئے اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادم کی حیثیت سے ان کے پاس رہے مشہور صحابیہ رسول حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسن بسری رحمت اللہ علیہ سے علمی استفادہ حاصل کیا مذہبی عمول میں کمال شہرت پائی حدیث کے بارے میں کافی تحقیق و جستجو کی نمبر چار حضرت امام جابر معزی رحمت اللہ علیہ نمبر پانچ حضرت امام ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ نمبر چھے حضرت اسماعیل بن اشعس رحمت اللہ علیہ علم تعبیر کے لئے علوم کے شرائط علم رویہ یعنی خوابوں کی تعبیر کا علم نہائیت احتیاط ہوشیاری دیانت اور ریاضت کا تقاضہ کرتا ہے چنانچہ علم رویہ کے شیعقین کے لئے ضروری ہے کہ مندرجہ زیل علوم میں بھی مہارت رکھتے ہوں علم تفسیر علم حدیث علم مثال عربی صرف و نحب تاریخ نفسیات جغرافیات علم عدیان اس کے علاوہ تعبیر رویہ کے شیعقین کے لئے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گامزن رہنا اور طریقت کے رستہ میں غوتہ زنی کا ماہر ہونا چاہیے اس لئے کہ رویہ شریعت اور طریقت کے مابین ہے چنانچہ طریقت اللہ تعالیٰ کا قرب دیتی ہے اور شریعت قرب کے آداب سکھاتی ہے اس لئے ضروری ہے کہ فرد اس نکتے کا خاص خیال رکھے قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وہ آگ محل جیسی بڑی بڑی چنگاریاں پھینکے گی جو اچھلتی ہوئی یوں محسوس ہوں گی گویا کہ وہ زرد اونٹ ہیں اگر کسی نے خواب میں انعام یعنی مویشی چھوپائے دیکھیں اس حال میں کہ اس نے انہیں چرانے کے لئے چھوڑ دیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ پیچیدہ معاملات میں غالب ہوگا اور مزید یہ کہ اسے نعمت خداوندی نصیب ہوگی اس لیے کہ قرآن پاک میں اللہ پاک کا ارشاد ہے اس نے جانور پیدا کیے جن میں تمہارے لئے پوشاک بھی ہے اور خوراک بھی اور ترہاں ترہاں کے دوسرے فائدے بھی اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ عربی اونٹوں کو چرا رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ دی جائے گی کہ وہ عرب قوم کا سردار بنایا جائے گا اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ کسی شہر میں اونٹ ہی اونٹ ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس شہر میں وبا اور جنگ وغیرہ کا خدشہ ہے امام جبلی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ اونٹ کا مالک ہو گیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس شخص کو عزت و عظمت کی دولت نصیب ہوگی ارتا مدوس نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھے کہ اس نے اونٹ کا گوشت کھایا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ شخص بیمار ہو جائے گا اس کی تردید کرتے ہوئے امام المعبرین محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں اونٹ کا گوشت کھانے سے کوئی حرج نہیں ایک اہم بات بتاتا چلوں اس کتاب میں چند ایسی باتیں بھی موجود ہیں جنہیں انسانی اقل تسلیم نہیں کرتی لیکن وہ مخصوص انفرمیشن قدیم یورپی ریسرچرز کی سالوں کی محنت پر مشتمل ہے اس لئے شاید یہ سب اس کتاب میں موجود ہے ہمیں نہیں پتا کہ یہ انفرمیشن کتنی سچ ہے اور کتنی جھوٹ لیکن ہمیں اپنے اسلامی سکولرز اور ان کی ریسرچ پر پورا یقین ہے تو پلیز کسی بھی قسم کا نیگٹیو کمنٹ کرنے سے پہلے اس کتاب کو ضرور پڑھ لیجئے گا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے نیکسٹ ویڈیو اس جانور سے متعلق ہماری آخری ویڈیو ہوگی جس میں ہم اونٹ کے طبی خواست کے متعلق ریٹیل سے جانیں گے اس کے علاوہ ہم اونٹ کی زکاة کے متعلق بھی کچھ انفرمیشن آپ سے شیئر کریں گے ایک اہم بات جو حضرات سیلف ہیلپ کے ٹاپک میں انٹرسٹڈ ہیں انہیں بتاتا چلوں کہ سیلف ہیلپ کا سارا کونٹینٹ جن میں سیلف ہیلپ بکس کی سمریز اور کمپلیٹ بکس دونوں ریگولر بیسز پر ہمارے نئے چینل پر اپلوڈ کی جا رہی ہیں آپ کو لازمی اس چینل کو وزٹ کرنا چاہیے اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے لائک کریں اگر آپ کو ہمارا یہ کام اچھا لگا تو شیئر کریں اسے اپنے فرنڈز اور ریلیٹیوز کے ساتھ فائنلی تھینکس فور وچیں اللہ حافظ